کیا حقیقت میں بھی دل ٹوٹتا ہے یا پھر دل کا ٹوٹنا ایک بیماری ہے محبت میں نکامی پر دل کا ٹوٹنا تو سب نے محسوس کیا ہی ہوگا ایسے عالم میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے انسان کو نہ تو بھوک لگتی ہے اور نہ ہی پیاس لگتی ہے نہ نیند آتی ہے اور نہ کسی کروٹ چینوں کرا رہتا ہے یہ تمام علامات دل کے ٹوٹنے کی ہیں مگر آج ہم آپ کو دل کے ٹوٹنے کی ایک ایسی بیماری کے مطلق بتائیں گے جس کا تعلق نہ تو محبوب کی جدائی سے ہوتا ہے اور نہ ہی علامت محبت میں نکامی کو ظاہر کرتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ دل کے ٹوٹنے کا سینڈروم اور دل کا ٹوٹنا الگ کیسے ہے میڈیکل سائنس کے مطابق براکن ہارٹ سینڈروم کا تعلق کسی بھی طرح محبت میں نکامی سے نہیں ہوتا یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے جس کا بنیادی سبب بیتہاشا جسمانی مشکت اور ذہنی دباؤ ہو سکتی ہے زیادہ دباؤ کے سبب جسم سٹریس ہارمون کی بہت زیادہ مقدار خارج کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے دل کے پٹھوں میں شدید اکڑاؤ محسوس ہوتا ہے جس سے دل کا بایاں وینٹریکل کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے جس وجہ سے اس طرح سے دل کو خون کی سپلائی متاثر ہوتی ہے اور میڈیکل سائنس کے مطابق اس حالت کو بروکن ہارٹ سینڈروم کہتے ہیں بروکن ہارٹ سینڈروم کی علامات کونسی ہوتی ہیں اگر آپ کو بیٹھے بیٹھے ایسے محسوس ہو کہ آپ کو سانس نہیں آرہا اور سینے میں درد اور دباؤ محسوس ہو تو اس صورت میں آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے روجو کنا چاہیے عام طور پر یہ علامات دل کے دورے سے ملتے جلتی ہو سکتی ہیں مرس کا فیصلہ میڈیکل ٹیسٹ کے بعد ہی ہو سکے گا کہ یہ دل کا ٹوٹنا ہے یہ دل کا دورہ ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس بیماری کا خطرہ زیادہ کس کو ہو سکتا ہے عام طور پر وہ خواتین جو سن یاس یا مینوپاز کے دور سے گزر رہی ہوتی ہیں ان کے اندر اس بیماری کی علامات زیادہ دیکھی گئی ہیں اس کے علاوہ پچاس سال سے زیادہ عمر کے افراد کا بھی اس بیماری میں مبتلا ہونے کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ بروکن ہارٹ کے اسباب کون سے ہیں کچھ اچھے اور برے حالات اس بیماری کا اچانک سبب بن سکتے ہیں یہاں یہ بات جاد رکھنے کی ہے کہ ہمیشہ بری خبری بروکن ہارٹ سینڈروم کا باعث نہیں بنتی بلکہ بعض اوقات کچھ اچھی خبریں بھی اس میڈیکل کنڈیشن کا باعث ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر ایسی میڈیکل حالت جو دماغی حالت کو متاثر کر دے کوئی لوٹری جیت لینا یا اچانک بہت بڑا نقصان کر بیٹھنا کسی کے ساتھ جسمانی یا زبانی جھگڑا ہو جانے کی صورت میں ان میں سے کسی بھی حالت کی صورت میں اچانک بروکن ہارٹ سینڈروم کا امکان موجود ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ دل کے دورے سے کس طرح مختلف ہو سکتا ہے بظاہرین دکھنے میں بروکن ہارٹ سینڈروم دل کی بیماری محسوس ہوتی ہے مگر کئی حوالوں سے یہ دل کے دوروں سے یکسر مختلف ہے کسی میں بلوکش دیکھنے میں نہیں آتی اور نہ ہی اس کا سبب دل کے کسی عصے کی خرابی ہوتی ہے بلکہ یہ ایک عارضی حالت ہوتی ہے بروکن ہارٹ سینڈروم سے بچنے کی تدابیر کونسی ہیں اس حالت سے بچنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ سے یا زیادہ جسمانی مشکل سے خود کو بچائے جائے اگر کوئی بھی عادت اس میڈیکل کنڈیشن کو بڑھانے کا سبب بن رہی ہے تو اس سے جان چھڑوالیں اپنے فیزیشن کے مشورے سے صحت مند طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو بسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسف والے ٹی بھی سبسائب نہیں کیا تو چلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہ کریں گے ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ نکھے بان